موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج حجرِ اسود کی تاریخ اور اس سے متعلق کچھ اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ بتوں کا مسکن تھا جو پتھروں کے بنے ہوئے تھے مشرقین مکہ انہیں پوچھتے تھے اپنا خدا مانتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور سب کو اسلام کی دعوت دی اور پتھروں کی عبادت سے منع کیا اور ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے لیکن خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک ایسا پتھر بھی چندیا جس کی عبادت نہیں بلکہ تعظیم ہے اس مبارک پتھر کا نام حجرِ اسود ہے حجرِ اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے حجر عربی میں پتھر اور اسود سیاہ یعنی کے کالے رنگ کو کہتے ہیں حجرِ اسود وہ کالے رنگ کا پتھر ہے جو کعبے کی جنوب مشرقی دیوار میں نصف ہے اس وقت یہ تین بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہیں یہ ٹکڑے اندازاً ڈھائی فیٹ ڈائیامیٹر یعنی کے قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا گول دائرہ بنا ہوا ہے جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ دوران تواف حجرِ اسود کو بوسا دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حجوم زیادہ ہونے کی صورت میں ہاتھ کے اشارے سے بھی اسے استلام کیا جا سکتا ہے یہ جو آپ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں اسے استلام کہتے ہیں اس کے بارے میں حدیثِ مبارکہ میں لکھا ہے کہ یہ پتھر جب جنت سے اتارا گیا تھا تو اس وقت بالکل سفید تھا اور اس کا نام حجرِ عبیت تھا یعنی کہ سفید پتھر جو بعد میں حوادثِ زمانہ اور بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تاریخِ اسلام میں کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں یہ تذکرہ ہے کہ حجرِ اسود کو چوری کیا گیا اسے توڑنے کی کوشش بھی کی گئی یاد رہے کہ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرتِ اسمائیل علیہ السلام خانِ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرتِ جبرائیر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دستِ مبارک سے اسے دیوارِ کعبہ میں نصب کیا یہ پتھر جنت کا پتھر ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے دنیا میں آیا تھا بہرحال آگے چلتے ہیں ایک شخص جس کا نام ابو طاہر تھا اس شخص کی قیادت میں قرامتین نے تین سو سترہ ہجری میں مکہِ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً سات سو لوگوں کو شہید کیا اور زمزم کے کوئیں اور مسجد الحرام کے احاتے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا اس کے بعد اس نے مکہِ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہِ مکرمہ میں رکھے ہوئے جواہرات کو قبضے میں لے لیا اس نے کعبہِ مکرمہ کے غلاف کو چیر پھاڑ کر کے اپنے پیروں کاروں میں تقسیم کر دیا کعبہِ مکرمہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو اکھار ڈالا اور پھر بعد یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ سات سو حجہ سن تیرہ سو سترہ حجری کو ابو طاہر نے حجرِ اسوت کو کعبہِ مکرمہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بہرین کہلاتا ہے وہاں پر منتقل کر دیا یہ حجرِ اسوت کا ایک نہائیت تکلیف دے دور تھا تقریباً کئی سال تک کہا جاتا ہے کہ بائیس سال تک حجرِ اسوت کعبہ کی دیوار سے جدہ رہا اس دور میں کعبہ کا تواف کرنے والے صرف اس خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے پھر اللہ تعالیٰ کی مشیعت دیکھئے کہ بائیس سال کے بعد دس الحجہ کو تھری ہنڈرڈ ان تھرڈی نائن حجری کو سنبر بن حسن جس کا تعلق بھی قرامتین قبیلے سے ہی تھا اس نے حجرِ اسوت کو آزاد کرایا اور واپس حجرِ اسوت کے اصل نقام پر پیوست کروا دیا اس وقت ایک مسئلہ پیش آیا کہ کیا واقعی یہی اصلی حجرِ اسوت ہے یا نہیں تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتائے گا کہ یہی اصل حجرِ اسوت ہے یا نہیں کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا متعلق کر رکھا ہے اس نے حجرِ اسوت پر آگ لگائی تو حجرِ اسوت کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا خسلت کے بر خلاف پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ ستھ پر ستھ آپ پر تیرتا رہا اس سے ظاہر ہو گیا کہ اصل پتھر جنت کا وہی پتھر ہے جو حجرِ اسوت ہے کیونکہ جنت کے پتھر کو آگ اثر نہیں کرتی اور نہ یہ پانی میں غرق ہوتا ہے پھر سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجرِ اسوت پر کاری ضرب لگائی جس سے اس پر ایک واضح نشان پڑ گیا اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا اللہ تعالی کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی یہ گھناؤنی کاروائی دیکھ رہا تھا اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجرِ اسوت پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی اس کے بعد سن 413 ہجری میں فاطمیت نے اپنے چھے پیروکاروں کو مکہ بھیجا جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک سنہر و پالوں والا بڑا ہی طویل قد و قامت کا انسان وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ تین ضرب حجرِ اسوت پر لگا ڈالی جس سے اس کی کرچیاں اٹھ گئے ابھی وہ اس کیفیت میں تھا کہ اسے میں آج اکھاڑ پھینکوں گا تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدد مدد آ پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو کھیر لیا ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا پھر اسی طرح کا ایک واقعہ سن نو سو نوے ہجری میں بھی ہوا جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتیار کے ساتھ متعف یعنی تواف کرنے کی جگہ میں آیا اور اس نے حجرِ اسد کو ایک ضرب لگا دی اس وقت ایک شہزادہ کہا جاتا ہے شہزادہ نو سیر متعف میں موجود تھا جس نے اسے فوری طور سے موت کے گھاٹ اتا دیا سن تھرٹین ففٹی ون ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ تواف کی جگہ میں آیا اور اس نے حجرِ اسود کا ایک چکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبے کی غلاف کا ایک چکڑا چوری کر ڈالا اس نے کعبے کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا کعبہِ مکرمہ کے ارد گرد کھڑے محافظ ہونے سے پکڑا لیا اور پھر اسے مناسب کاربائی کے بعد موت کی سزا دی گئے اس کے بعد ٹوئنٹی ایٹ ربیو الاول سن تھرٹین ففٹی ون یعنی تیرہ سو ایک آون ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے حجرِ اسود کو دوبارہ کعبہِ مکرمہ کی دیوار میں نصب کیا جو اس فاطر العقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا حجرِ اس وقت اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا بلکہ حوادثِ زمانہ نے اس متبرک پتھر کو جس کو بوسہ دینے کے لیے اہلِ ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں آٹھ ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ حجرِ اسود پر سب سے پہلے چاندی حضرتِ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے چڑھائی سکس ہنڈرڈ نائنٹی سکس ایسوی میں جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں خانِ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی جس سے حجرِ اسود کے تین ٹکڑے ہو گئے اباسی خلیفہ الرادی باللہ کے اہد میں ایک قرامتی سردار ابو طاہر حجرِ اسود اٹھا کر لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا اس پتھر کے بہت سے فضائل ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم جنت کے یاکوتوں میں سے یاکوت ہیں اللہ تعالی نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے اگر اللہ تعالی اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا ہے یہ روایت سننت ترمیزی میں آتی ہے حدیث نمبر 804 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجرِ اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا یہ روایت بھی سننت ترمیزی کی حدیث نمبر 877 اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسود کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے بولے گا اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے سننت ترمیزی حدیث 956 تو یوں تو حجرِ اسود ایک پتھر ہے مگر جس کی تعظیم و تکریم ہمیں سنت نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے ہم پتھروں کی پوجا نہیں کرتے پتھروں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر بھی کرتے ہیں جو حضور نے کیا وہ ہم کریں گے اور جس سے حضور نے منع کیا وہ ہم نہیں کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی